2015 کا سال چل رہا تھا پاکستانی ٹیم بیٹس مینوں کی خراب پرفارمس کی وجہ سے 2015 کا ورلک اپ بری طرح ہار چکی تھی مصبور افریدی ریٹیر ہو چکے تھے احمد شہزاد، عمر اکمل، صحیب مقصود، عارت سویر، یونس خان سب اپنی پرفارمس کھو چکے تھے پاکستانی ٹیم مکمل طور پر بکھر چکی تھی ورلک اپ کے بعد پاکستان نے بنگلہ دیش کا ٹور کیا ازر علی کو کپتان بنا دیا گیا فواد عالم کی واپسی ہوئی محمد رزوان ٹیم میں شامل گئے مگر پاکستان بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے اور ٹیو ٹوئنٹی میں کلین سویپ کا شکار ہو گیا پاکستان کے لوگوں میں کرکٹ کا جنون ختم ہو گیا سب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی کرکٹ اب بس ختم ہو چکی ہے اگلی سیریز زمباوے کے خلاف تھی کوئی انٹرنیشنل ٹیم چھ سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہی تھی شایب ملک دو سال بعد واپسی کر رہے تھے اور اس سیریز میں ایک اکی سالہ نجوان پاکستانی سکارڈ میں شامل ہو گیا پہلے دو میچوں میں موقع نہیں دیا گیا تیسرے میں موقع دیا تو ایک مشکل وقت میں جب ٹیم مشکلات کا شکار تھی تو پچاس پلاس رنس کی انٹ کھیل دی اگلی سیریز سرلنکا میں سرلنکا کے خلاف تھی اس ٹائم کی سرلنکا کی ٹیم آج کی انگلینڈ کے ٹیم سے زیادہ خطرناک تھی پہلے دو میچوں میں چانس دیا گیا تو اس نجوان کا سکور رات تیرہ اور پچیس اگلے تین میچوں میں ڈراب کر دیا گیا اب اگلی سیریز انگلینڈ کے ساتھ تھی پہلے ونڈے میچ کٹاس گوا تو پاکستان کی پلے انگلیون میں ایک بر پیر اس نجوان کا نام آیا پاکستان کو دو سو بیس پلاس کا ٹارگٹ ملا یونس خان کا وہ آخری ونڈے میچ تھا پاکستان کا میڈل آرڈر امیشہ کی طرح ناکام ہو گیا پھر نمبر سکس پر اس نجوان کی آمد ہوئی اور اس نے اپنے سینئر پلئر حفیظ کے ساتھ مل کر پاکستان کو فتح دلائی اور باسٹ رنز پر نارٹ اوٹ رہے اس سیریز میں دو ففٹیا بنائی اب پاکستان کا اگلا ٹور نیزیلنڈ کے خلاف نیزیلنڈ میں تھا یہ ایک مشکل سیریز تھی یہاں اس نجوان کو موقع ملا تو دو میچوں میں دو پچاس بنا ڈالے اگلی سیریز متعدہ عرب اور مرات میں ویسٹ انڈیز کی خلاف تھی اس وقت پاکستانی ٹیم کی ریڈ کی اڈی سمجھی جانے والے حفیظ نہیں کھیل رہے تھے تو اس نجوان کو اس سیریز میں نمبر تین پر کھیلنے کا موقع ملا اس موقع سے فیدہ اٹھاتے ہوئے اس نجوان نے تین ویچوں میں تین سینچریو بنا ڈالی اور کئی ریکارڈ پاش پاش کر دیے اس سیریز کے ساتھ پاکستان کو روشن مستقبل کی نویت سنا دی گئی کیونکہ بہت عرصے بعد پاکستان کو ایک بہترین بیٹس مین ملے چکا تھا پھر اگلی سیریز اسٹریلیا میں اسٹریلیا کی خلاف تھی اس سیریز میں اس وقت اپنی زندگی کی بہترین فارم میں مچل سٹارک بھی کھیل رہے تھے پیٹ کمنز اور جو شیزل ووڈ بھی کھیل رہے تھے اس سیریز میں پاکستان کی تمام بیٹس مین نکام ہو رہے تھے مگر ایک لڑکہ پر فارم کر رہا تھا تمام پاکستانیوں کی نظریں اس پر تھی اس مشکل سیریز میں وہ لڑکہ تین سو پلاس رنز بنا گیا ہر میچ میں وہ لڑکہ اکیلے پر فارم کرتا رہا پاکستان کے لوگوں میں ایک مرتبہ پھر کرکٹ کے جنون شروع ہو گیا وہ لڑکہ دنیا کا نمبر ون بیٹس مین بن گیا کولی کے ایک ایک کر کے ریکارڈ ٹوٹے گئے ورلڈ کپ 2019 میں سات میچز میں چار سو ستر پلاس رنز بنا گیا یہ بھی ایک ریکارڈ تھا ورلڈ کپ 2021 میں ٹاپ سکورر بن گیا آئی سی سی ونڈے اور ٹی ٹوٹے کا کپتان بن گیا ونڈے کا بہترین بیٹس مین بن گیا پاکستان کا وہ پہلا بیٹس مین بنا جو ایک ہی وقت میں ونڈے اور ٹی ٹوٹے کا نمبر ون بیٹس مین ہو وہ نجوان کون تھا جی ہاں وہ بابر آزم تھا یقین مانے میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ ہم نے کرکٹ صرف بابر آزم کی وجہ سے دوبارہ دیکھنے شروع کی ہے میں آپ کو دعوے سے کہا سکتا ہوں جو لوگ بابر پر تنقید کرتے ہیں 90% وہ لوگ ہیں جو انہوں نے پچھلے ایک دو سالوں سے کرکٹ دیکھنے شروع کی